پتر تنکی پرابتی ہو گئی جب تک میں اپنی پرجا کی کمائی دان کرتا رہا تب تک کچھ نہیں ملا لیکن آج اپنی محنت کی کمائی دان کی تو مجھے پتر تنکی پرابتی ہو گئی برہمنوں کے دوارہ در نام کر سنسکار ہوا تو بولے اس بچے کا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ اس بچے کا نام اسی دن رکھ گیا تھا جس دن اس کا جنم ہوا تھا بولے کیسے بولے یہ دس میں رت سے پیدا ہوئے اسی لیے ان کا نام پڑ جائے گا دس رت دس رت اور ایک بات جس کی دسو اندریان بس میں ہوں پانچ گیان اندریان پانچ کام اندریان وہ اسے بھی دس رت کہتے ہیں اور جس کا رت دسو دساؤں میں جاتا ہو اسے بھی دس رت کہتے ہیں دسائیں کتنی ہیں لوگو چار دسائیں سو سب جانتے ہیں پورا پچھے مطر دچن لیکن دس دسائیں ہیں دس ایک ایک ان کے کونے پر لگیوی مہاراج پرچت ایشان کرسان ایسے کر کے ایک اوپر ایک نیچے یہ بھی دس دسائیں ہیں مہاراج دس رت کا نام کڑ سنسکار ہوا یہ بہت بڑے پرتاپی راجہ بنیں گے بڑے بلوان بنیں گے دیرے 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 یہ ایدھیا میں خوشیوں کا طور چل لہا تھا ایک دن مہاراج دس رت جو ہیں وہ بیٹھی ہوئے تھی بولے آج ہمیں کئی جانا چاہے ہیں تب تک کیا دیکھا کہ مہاراج دس رت کی طرف مہاراج آج نے دیکھا کہ بیٹا اب تم سیانے ہو گئے ہو اور میرا بھی کام بھگوان کا بجن کرنا اب تمہاری میں سادھی کرا دوں اس کے بعد پھر یہاں کا راج پیٹ سمالا میں تو جاؤں گا بن بھی ہڑ میں تپسہ کرنے کی تو مہاراج دس رت کی پہلی سادھی مہاراج بھان منت کی بٹیا کوسن لیا سے تے ہوئی کوسن لیا کے ساتھ میں اور جب کوسن لیا کے ساتھ میں سادھی تے ہو گئی ادھر مہاراج دس رت بھارات لے کر کے کوسن لیا کے لیے پرستان کرتے ہیں ادھر دسانن نے برمہ جی سے پوجھا برمہ جی ہماری موت کیسے ہوگی بولے تمہیں مہاراج دس رت کے انسزے جو پتر پیدا ہوگا وہی مارے گا اب بولے ایک بات بتاؤ مہاراج دس رت کی شادی ہوگئی کیا نہیں بولے ابھی نہیں بھارات لے کر کے جا رہے ہیں شادی ہونے والی شادی ہوگی سنطان ہوگی سنطان ہوگی تمہاری موت ہوگی دسانن بولے ہم شادی نہیں ہونے دیں گے اور جب بان سہی نہیں ہوگا بان سوری کاس رہے گی کیوں کہ اگت برچہ جو تے ہی اوخاری جو تے ہی اوخاری جو تے ہی اوخاری کڑوے پھلے نائے لگیں آمانی کڑوے پھلے نائے لگیں آمانی تمہیں بالو میں اس برچ میں کانٹے لگیں گے تو اسے جڑ سے پہلے ہی نشٹ کر دوں اب ایک تسانن بچک کا بھیس بنا کر کے گیا اور با آواز لگائی بچان دے مائی پہلے کا نیم تھا ماتاو بہنو جب کاؤ بٹیا کی سادی ہوتی تھی تو ایا چک اگر کوئی بھیکاری آ جاتا تھا دربجے پہ تو جس بٹیا کی سادی ہوا کرتی تھی وہ بٹیا ہی دان دینے جایا کرتی تھی یہ پہلے کا نیم تھا اور آج کل بٹیا پندرہ دن پہلے اسے توپی دائی جاتی گھر میں کہ وہ گھر سے بہر مت نکلنا کیونکہ تمہاری سادی تھی ہو چکی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بٹیا کی لگن بندی گئی اب لگن لگے جائے گی ایسا بولتے ہیں نا دے ہاتھ میں ان لگن بندنے اور لگن لگنے کا سسٹم کب سے چلا معلوم ہے جب دسانن بچک کا بیس بنا کر کے آیا اور اس نے دیکھا یہی کا اثر لیا ہے تو انہوں نے اپنی مایہ سے اس کوسلیہ کو چرا لیا اب جب بیٹی کو چرا لیا جب دلہین کو چرا لیا تو پر سادی کس سے ہوگی کیا بیٹم بنا ہے بھگوان دسانن تو چلا گیا ایک مہتمہ کے پاس میں اس دھروہر کو رکھ دیا بولی جب تک میں لینے نہ ہوں تب تک کسی کو دینا نہیں کوسلیہ کو ایک کاٹ کے کٹھہرے میں پند کر کر رکھ دیا ادھر مہاراج بھان پتاپ نے بھان منک نے جیسے ہی دیکھا کہ ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے اب مہاراج دسرت کی بارات آ چکی ہے میری اپیس ہو جائے گی بدنامی ہو جائے گی ان کے گھر میں کوسلیہ سے چھوٹی بہنتی جس کا نام تھا سمیترہ بولی سمیترہ کے ساتھ میں سادی کر دو عجت تو بچانی ہے نا کوسلیہ سے تو سادی نہیں ہو پائی لیکن سمیترہ سے سادی کر دی ادھر سادی بارات جب باپس لوٹ کر کے آئی تو ہمارے تمہارے یہاں ایک پرتھا چلتی ہے دیکھو دنیا میں سنسار میں جتنے بھی کوئی کام اگر نکلے ہیں وہ رامارو بھاگوست سے نکل کے آئی ہمارے تمہارے یہاں پرچت جی جب کاؤ للا کی بارات لوٹ کے آتے ہیں تو پھر وہ مڑوس رائے بن جاتا ہے پھر کچھ کھیل ہو جاتا ہے ایک دوسری کو پر پانی ڈالتا ہے کہاں بولتے ہیں بھائے تمہارے یہاں ہوتے نہیں ہوتا ہے رتبہ بولتے ہیں رتبہ بولتے ہیں نا ایک دوسری پر جل ڈالتے ہیں مات آئے بہنے جب مڑوس رائے کے آتے ہیں تو رتبہ یہ رتبہ کی پرتھا جب سے چلیے مہارات دسرت کے آن سے ہاں اب وہ رتبہ جب چالو ہوا مہارات دسرت اچھے بستر پینے تھے وہاں سے نکل کر کے سریوں کی طرف چلنے لگے اور ناو پہ سوار ہو کر کے جب سریوں کی بھرمن کرنے لگے لیکن بھگوان کے جہاں پراکٹ سمیہ تھا وہ جگہ تھی اس کو دیکھنے کے لیے سریوں میں عوال آ گیا ساری ندیاں پروائیت ہو گئیں باڑھا گئیں اور یہ نیم آج بھی ہے آپ اگر کبھی ایودیاں گئے ہیں تو ایودیاں میں آج بھی نیم ہے جس سمیہ بھگوان کا پراکٹ سمیہ آتا ہے اس سمیہ سریوں میں اپنے آپ اکشمات جل بڑھ جاتا ہے میں نے اپنے گردیو جی سے پوچھا گردیو اس میں جل کیوں بڑھ جاتا ہے بولی یہ ساری ندیاں مل کر کے بھگوان کے پراکٹ کا سمیہ اور درسل کرنے آتا ہے اس لیے جل بڑھ جاتا ہے میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے میں چھے برس ایدہ رہا ہوں آسرم پڑھتا ہے جان کے جیبن سرکار گولا گھاٹ لچمن کلا کے پاس میں اور ہمارے گردیو جی شری شری ایک ہزار سوامی نرت گوپالدہ سی مہارات جو مڑرام چھوٹی چابنی ایدیہ کافی سمیہ پتایا ہے میں نے بہا پہ مجھے ایک ایک چیز سے باقی پروہ میں بہا جو ڈسٹک پھیجاباد میں پڑتی ہے ایدیہ اپنے اتر پردیس میں ہی ہے جہاں بھگوان سیرام کا آگبر ہوا تھا اب مہارات دسرت ناؤ پہ سوار لیکن ناؤ ایک بھمر میں پھس گئی اور جب بھمر میں پھس گئی تو پتبار کے سہارے اسی مہتمہ کی کو ٹیا کی پاس لگے جا کر کہ جہاں کاؤسلیا قید تھی اور انہوں نے بہی بکس اٹھایا دیکھا جا میں تو بھی ٹیا ہے لیکن وہ پر من میں بیچار نہیں کیا اسی میں وہ بھی لیٹ گئے اور جب لیٹ گئے تو ادھر دسانن سے پوچھا برحمہ جی نے لالا کہو جو کام کرنے گئے تے ہو گیا بولی ہاں میں نے اپنے کال کو چرا لیا بولی تُو بہت بڑو لبا رہے ہیں جھوٹا ہے ہمیں دکھاؤ چل کر کے اور جو جا کر کے دکھایا بکس گھولا تو دونوں لوگ ایک ہی میں موجود تھے دسانن نے چندرحال کو اٹھایا مارنا چاہا لیکن برحمہ جی نے ہاتھ پکڑ لیا تھی ابھی بھی موت نہ مرو موت کو نہ بلاؤ دسانن تو لنکا کی طرف جاتے ادھر برحمہ جی نے اپنے ہاتھوں سے کوسلیا اور دسرت کی سادھی کروا دی اب دو بیبھا ہوئے تیسرے بیبھا کی باری ایک بار مہارات دسرت سکار کھلنے کے لیے گئے اور سکار کھلتے کھلتے کیا دیکھا کہ ایک سامنے مرگ ہے اس مرگ کو مارنے کے لیے نسانہ سادہ تب تک ایک شپیت کانتی اور اس پہ سوار ایک راج کمار نے اس حرن کو مار لیا اور اس نے اس حرن کو رکھا اور چل دیئے اچھا ایک بات اور نہیں بتا دو راجہ لوگ ہرن کو کیوں مارتے تھے جہاں دیکھو تاں راجہ سکار کھلنے کے ہرن کو مار لائے ہرن کو اس لیے مارتے ہیں کہ ہرن کی نابی میں کستوری ہوتی ہے اور جب وہ کستوری پک جاتی ہے تو اس سے بہنکر روگ اتھپند ہو جاتی ہے تو راجہ لوگ اسی ہرن کو مارتے تھے جس کے نابی میں کستوری پک جایا کرتی تھی مہارات دسرت اسی راج کمار کے پیچھے پیچھے چل دیئے وہ راج کمار نہیں تھا وہ مہارات اسپت کی بٹیا تھی راج کماری جن کا نام تھا کہے کہے مہارات دسرت سوچنے لگے تو راج کمار ہم سے بھی ولوان ہے ہماری سکار لیے جا رہا ہے چلے گئے کاس میر میں پہنچ گئے اسپت نے جیسے ہی دیکھا آئیے مہارات ہمارے سب ابو بھاگ گئے جو آپ پدھارے آپ چکر بڑھتی ہیں آپ راجوں کے راجہ ہیں مہارات ہی آپ بولے تمہارے راج کمار نے ہماری سکار چینی بولے میرے کوئی راج کمار نہیں ہے بولے یہ بھی کون گیا بولے میری بیٹی ہے اب جو بیٹی کا نام سنا تو مہارات دسرت جو ہے مہمکد ہو گئے پاگل ہو گئے بولے اپنی بیٹی سے سادی کر دو سادی کر دو بولے میرا ادھکار نہیں ہے اس پہ اس کی ماں کا بھی ادھکار ہے ماں سے پوچھ لیا جائے بولے پوچھو جب ماں سے پوچھا گیا تو ماں نے کہہ دیا کہ میں سادی تو کر دوں گی لیکن میری بیٹیہ کے گرفت سے جو للا پیدا ہوگا وہ ادھا کا راجہ بنے گا اگر راجہ بناؤ تو سادی کے لیے تیار راجہ نہیں بناؤ گے تو ہم سادی نہیں کریں گے مہارات دسرت نہیں سو سمجھ پائے انہوں نے ہاں کر دیا تو اس پتریں میہ کے ساتھ میں بھی سادی کرتے ان کے ساتھ میں داسی منترہ کا بھی پدار پڑھو گا تھا اب ان کے بیبھاؤ ہو گئے اور بیبھاؤ ہونے کے بعد میں اب مہارات دسرت جو تھے آگن میں رہ رہے ہیں ادھر اج نے دیکھا کیا دیکھا کہ ایک دیو سے اچانک راجہ نے کیا مہاری پاس دانا ہے